کرونا کی نئی قسم پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے ان سی او سی اجلاس میں بچاؤ کے لیے حکمت عملی بنائی گئی ہے ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے فالت سے مدد طلب کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا بیرون ملک حسے پاکستانیوں کے لیے پندرہ جولائی سے فلائٹ آپریشن پچاس سوی صد بڑھا دیا گیا ایت آتیلات میں سیاتی مقامات پر سخت چیکنگ کی ہدایات کی گئی ہیں پاکستان نے دو کروڑ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کا سنگ میل بھی عبور کر لیا اپڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو کرونا کی نئی قسم کے حوالے سے جو کہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے ان سی او سی اجلاس میں اس سے بچاؤ کے لیے بھی حکمت عملی بنائی گئی ہے ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے فالت سے مدد لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اور بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے پندرہ جولائی سے فلائٹ آپریشن پچاس فیصد بڑھا دیا گیا ہے ایت آتیلات میں سیاتی مقامات پر سخت چیکنگ کی ہدایات بھی کر دی گئی ہیں پاکستان نے دو کروڑ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کا سنگ میل بھی عبور کر لیا ہے اپڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو کرونا کی موجودہ صورتحال سے اور اب ایک اور خطرہ درپیش ہے ڈیلٹا ویرینٹ سے اور یہ کرونا کی نئی قسم پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اس حوالے سے انسی او سی میں اجلاس ہوا اور بچاؤ کے دیئے حکمت عملی ترطیب دی گئی ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے فوت سے مدد کرنے کا فیصلہ بھی لیا گیا ہے بیرون ملک پھسے پاکستانیوں کے لیے پندرہ جولائی سے فلائٹ آپریشن پچاس فیصد بڑھا دیا گیا ہے